جن مردوں کی فقار کی جاتی ہے وہ تمہاری دعا اور فقار سنتے ہیں جب وہ زندہ تھے تو مشکل گشانت ہے اور نہ ہی وہ آج تروا تھے اور نہ ہی وہ مختارے کل تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد کون چیزوں کے مالک بن جائیں جن کے وہ زندہ ہوتے ہوئی بھی مالک نہیں جب وہ زندہ تھے تو دور سے نہیں سنتے تھے اور نید میں نہیں سنتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہر کی فقار اور ہر وقت وہ سنیں جب اہلِ شرک کو کہا جائے کہ یہ گراللہ کی فقار شرک ہے ان کی نظر نیاز منت منوتی چڑھا ہوا اور یہ تمہاری دعا فقار نہیں سنتے اور یہ جائے ستیں ایک بڑا جواب میں وہ اتراز یا ایک شبہ پیچھ گئے کہ ہم ان کو معبود نہیں سنیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہم صرف اللہ اور اپنے درمیان ان کو ایک وسیلہ اور ذریعہ سے ہم وسیلے کے قائل ہیں اور ہم وسیلے کے انکاری یہ وسیلہ ہے یہ ذریعہ ہے ان کے ذریعے ہماری بات اللہ تک پہنچتی ہے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره فانعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن صیعات اعمالنا من یحض اللہ فلا مضللہ ومن یضلل فلا هادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وعالیہ وصل و شر الامور مہدساتها و قل مہدسة بدع و قل بدعہ ظلالہ اما بعد فاعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفث بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنتق اللہ و ربطہو الہی الوسیلت و جاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلہود رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و احلالعقدتا من لسانی یفقہو قول ربی ذنی علمہ سبحان ربک ربی لسطی اما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ ربی العالم حضرات کئی خطبات سے حقیدہ تحوید کے حوالے سے مفتگو کا ایک سلسلہ جاری بیاں ہوا کہ ہر قسم کی عبادت کے لائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی وہی مشکل پشاہ ہے اور حاجت ہوا ہے بس وہی مختار پل ہے اور وہی عالم و غیب ہے ہماری مالی عبادت قربانی تقاس و تقات فترانہ اور نظر و نیاز کے لائق بھی ہوئی اور یہ اسی کیلئے خاص ہے اس کے بغیر اس کی مخلوق جو ہے میں سے کوئی بھی ہمارا معبود نہیں اور نہ ہی وہ اسی قسم کی عبادت کے لائے جو لوگ اللہ کے سوا مخلوق میں سے کسی کو پکارتے ہیں ان کی پکار شرک ہے اور وہ اس کی پکار سے غافل دنیا میں اس کی پکار سنتے نہیں اور قیامت والے دن ان کی پکار کا وہ انکار کرے یہ تمام موضوعات بیان کرتے کرتے یہاں تک ہم پہنچے جن مردوں کی پکار کی جاتی ہے وہ تمہاری دعا اور پکار سنتے ہیں جب وہ زندہ تھے تو مشکل گشانت ہے اور نہ ہی وہ آج تروا تھے اور نہ ہی وہ مختار قلق تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ ان چیزوں کے مالک بن جائیں جن کے وہ زندہ ہوتے ہوئی بھی مالک نہیں جب وہ زندہ تھے تو دور سے نہیں سنتے تھے اور نید میں نہیں سنتے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہر کی پکار اور ہر وقت وہ سنے یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور پتاب و سنت کے بھی خلاف اس عقیدے کے جو باطل یہ عقیدہ ہے اس کے رد پر اور سوری قرآن پاک میں آیات مہتو اور ساتھ ساتھ کہ تمہاری پکار اور دعا اللہ ہی سنتا ہے اس پر بھی تلائے بیاں ہوئے آج اس سے اگلے جو ایک پہلو ہے جس کی آڑ میں شرک ہمارے ملک میں راج ایک تو یہی وہ ہی پردہ تھا کہ مردے سنتے ہیں اس آڑ میں انہیں پکارا جا اس عقیدے باطل ذن میں رکھ کے پکارا جا اس سے آگے جو پہلو ہے کہ جب اہل شرک کو کہا جائے کہ یہ جہراللہ کی پکار شرک ہے ان کی نظر نیاز منت منوتی چڑھا ہوا اور یہ تمہاری دعا پکار نہیں سنتے اور یہ جائے سکیں ایک بڑا جواب میں وہ اتراز یا ایک شبہ پیچھ گئے کہ ہم ان کو معبود نہیں سنی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہم صرف اللہ اور آپ نے درمیان ان کو ایک وسیلہ اور ذریعہ سنی ہم وسیلے کے قائل ہیں اور آپ وسیلے کے انکاری یہ وسیلہ ہے یہ ذریعہ ہے ان کے ذریعے ہماری بات اللہ تک پہنچتی ہے جب یہ عقیدہ بنا لیا پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ اقلی اور دلائل پہ ہوتے زیادہ بنے بنائے گڑے گڑائے جو عام آدمی کی ذہن کو لگیں اور قبولو کیونکہ اللہ تعالی کی معرفت شان اور مقام عزت اور وقار جو ہے وہ عوام میں اس کا بیان ہی نہیں ہو لوگ بگانے ہیں جہالت کے شکار اللہ کی ذات کی معرفت میں تو پھر وہ لوگ ان باتوں میں آ جاتے ہیں اور یہی باتیں پھر آگے سنی سنائی کہ شیاتین وہی کی ہوتی ہیں علقاء کی ہوتی ہیں پھلائی ہوتی ہیں وہی پھر آگے بندہ بیان کرتا دیکھو وسیلے کے بغیر تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے کوئی بندہ ہے جو وسیلے کے بغیر ایک قدم بھی اٹھا سکتا ہے ہر ہر بندہ موتاج ہے کسی نہ کسی ذریعے کا کسی نہ کسی وسیلے مثلاً یہ دور تک آواز پوچھانے کے ہم سارے موتاج ہیں اس لاؤٹ سپیٹ پر تو ایک وسیلہ ہوگا دوسروں تک آواز پوچھانے ایسے ہی آپ یہاں تک پہنچنے میں اور آنے میں کئی وسیلے اختیار کر کے کوئی سیکل پہ آتا ہے کوئی مکسیکل پہ آتا ہے کوئی گاڑی پہ آتا ہے دوسرے شہر جانے کے یا کوئی آپ نے مقام بنانا ہو گھر بنانا ہو مسجد بنانی ہو کوئی چیز بنانی ہو تو آپ جگہ جگہ ایک ایک بندے اور پیس کے موتاج بلکہ وہ مثالیں ایسی دیتا ہے کہ بندہ جو اللہ کی جاہشان اور مقام کو جانے والا ہے وہ تو اس بات پہ ہستا ہے کہ یہ اس بندے وہ کیا گیا ہے کہ دلائل کیسے دیتا ہے ہم اگر اولیاء اور غیر اللہ سے مانگے تو ہم تو مشرق ہوئی ہے اور آپ بھی تو مسجدوں میں مدرسوں میں چندہ مانگتے ہیں لوگوں سے مانگتے ہیں یہ شرق نہیں اب ہم آتمی سوچتا ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو پھر آپ کیوں مانگ رہے ہیں ہم اولیاء سے مانگ رہے ہیں انبیاء سے مانگ رہے ہیں وہ فوت شدہ ہیں جبکہ ہمارے نظی کو زندہ ہیں ہم ان سے مانگ رہے ہیں تو یہ شرق ہے اور آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں چندہ اور عام لوگوں سے یہ توحید ہے اور آپ مشرق نہیں ہیں اور ہم مشرق ایسے ہی گھر میں بندہ بھائی کو کہتا ہے بیٹے کو کہتا ہے بیوی کو کئی کام کہتا ہے روٹی پکا دو روٹی لا دو یہ چیز لا دو پانی لا دو ایک دوسری مدد کرتا ہے تو یہ مدد شرق نہیں ہے اور جو اور آپ لیتے ہیں اور جو ہم مدد مانگتے ہیں وہ شرق کسی کے ساتھ ساتھ ملتی جو لتی بہت ساری بات کسی افسر کو کسی بڑے کو ملنا ہو تو درمیان میں کسی سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے کپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے درمیان میں کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے ڈریکٹ بندہ نہیں جا سکتا نہیں مل سکتا نہیں پہنچ سکتا تو یہ سارے ہمارے وسیلے ہیں ذریعہ حالانکہ اس کا دوسرا پہلو بھی بیان ہو سکتا ہے اگر کپڑاسی کے لیے مثال یہ آپ نے دینی ہے تو پھر آپ نے انبیاء کی اور یا کی مثال کس کے ساتھ دیا اور کس کے ساتھ جوڑی یعنی ان کو بے وکوفوں کو یہ نہیں پتا کہ شرک ثابت کرتے کرتے ہم نے انبیاء اور یا کی بھی توہن کرتے کس کے ساتھ ان کی مثال کو ذات کو جوڑا ہے مثلا ایک چفیدار کی حیثیت کیا ہوتا اندر جا کے وہ اطلاع کرتا ہے فرانا آپ کو ملنے آیا ہے وہ کہتا ہے اس کو آنے دو جب بندہ اندر جلا جاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ وہاں باہر نکل جائیں آپ کی تحصیت ہی کوئی نہیں آپ تو یہاں بیٹھ ہی نہیں سکتے کڑے ہی نہیں ہو سکتے بات ہی نہیں سن سکتے بھی زیادہ زیادہ چپڑاسی کی یہی درجہ ہوتا ہے تو کس کے ساتھ مثال دی ہے کن پاکیزہ ہستیوں کی اور کتنے درجہ والی اور عظمت والی اور شان والے خفو سے قدسیہ جو ہے ان کی کس کے ساتھ یعنی جوڑی کس کے ساتھ ہے اسی طرح بہت سارے معاشر میں پھلائی ہوئی بات دیکھو مکان پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت تو ہوتی ہے سیڑھی کی بغیر بندہ مکان پہ تو نہیں جا سکتے یہ سیڑھییں بنا کے بچھا رہے ہیں ان کو ڈنڈے بنایا ہو گیا اور سیڑھییں بنایا ہو گیا بزرگوں کو اور ان کے اوپر پاؤں رکھ لیے چڑھ رہے ہیں ان دیکھیں مثال کیسے دیا اور کس کے ساتھ یہ ساری وہ مثالیں ہیں جو معاشرے میں گھوم رہی ہیں گھومائی گئی ہیں پھر آئی گئی تو ان کی کتاب اور سنت کی روشن نہیں حالکہ کوئی حقیقت نہیں یہ اس لائق اور قابل ہی نہیں ہے مثالیں ان کا رد کیا جائے لیکن عوام الناس میں چونکہ پھیلائی جاتے ہیں جب خموشی اختیار ہو کوئی بات نہ ہو تو لوگ یہ سمیتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی جواب نہیں ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے یا یہ بات کوئی حقیقت ہے یا سچی ہے اس لئے ان صدحی باتوں کا چلتے چلتے رت ہو جاتا ہے تک یہ ذنوں سے پرچ دی جائیں اور نکال دی جائیں کہ ان باتوں کی کوئی ایسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اس کی پکار اور دعا کے لئے کسی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے جو بات ایک کہی جاتی ہے یہ مخلوق کے لئے تو ہو سکتی یہ مخلوق کے لئے تو ہو سکتی ہے لیکن خالق کے لئے نہیں ہو سکتی معبود کے لئے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ان ساری مثالوں سے بلند ہے اور پواد قرآن پاک میں اس نے کہہ دیا ہے کہ لئیسا قمس لئی شیح کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں پیدا اس کے ساتھ مثالیں نہ بیان پھر قرآن وزاد کی ہے فَلَا تَذْرِبُو لِلَّهِ الْأَمْثَالِ کہ اللہ کے لئے مثالیں بیان نہ کر اللہ نے روکا ہے منع کی ہے میرے ساتھ مثالیں کیوں دیتے ہو کیوں میرے لئے ایسی مثالیں بیان کرتے ہو جو مخلوق کے لئے ہیں اور وہ میرے لئے بیان کر ذرا اس مسئلے پر تھوڑی اس کتاب و سنت کی روشنی میں ذرا غور کرے کہ سارے شرک جو ہے وہ اسی کی آڑ میں کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے اور ہمارا ذریعہ ہے ان کے ذریعہ اللہ میں دیتا ہے اور یہ سنتے ہیں ہماری بات اللہ تک پوچھاتا ہے اب ذرا کتاب و سنت کی روشنی میں اس سارے باطل نظریہ اور عقیدہ پر غور کرے تاکہ بات آسان لفظ اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں جو ہے وہ ہر جوان خاص کر اپنے ذہن میں رکھیں دلوہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ قبر پر میں سجدہ کرتا ہوں لیکن یہ عبادت کے لئے نہیں کرتا عبادت نہیں چڑھاوہ میں چڑھاتا ہوں نظر نیاز میں دیتا ہوں لیکن یہ عبادت نہیں تواف میں قبر کا کرتا ہوں یہ کچھ ہوتا ہے نا الزام لیکن ہمارے ہاں تو کوئی الزام ایسا ہے ہی نہیں جو خلاف حقیقت ہم بات کریں ایسی تو کوئی بات مثلا ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کو یا انبیاء کو نہیں مانتے یا اپنے جیسا مانتے ناؤسو باللہ ہر زیعقل بندہ سمیتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ الزام یہ حقیقت نہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ اولیاء کو نہیں مانتے ہر شہب شور یہ جانتا ہے یہ بات الزام ہے حقیقت نہیں ہے کیونکہ اس کی ان کے پاس کوئی دھلیل نہیں لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں کوئی بندہ انکار اس سے نہیں کر سکتے کسی وہ پکت بے ہائی فکر سے تعلق رکھتا ہو انکار نہیں کر اس سےенныйم کہتے ہیں قبر پہ آپ سیطہ کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ الزام لگا رہے ہیں ہم تو نہیں کرتے ایسی مثالیں ایسی تذاور ایسے کلپس موجود ہے کہ سیطہ قبر بھی ہے اور سیطہ بھی ہو رہا ہے یہ انکار نہیں ہو سکتے قبر گھرای کو پکا کیا ہوا ہے اس کا انکار نہیں توہیں بنائے ہوئے انکار نہیں تواف کرتے ہیں انکار نہیں کرسکتے چڑھاوہ چڑھاتے ہیں انکار نہیں ہو یہ سارے کچھ ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ عبادت نہیں معبود اللہ ہی ہر مسلمان کا یہی ہے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کا ایمان عقیدہ یہی ہے کہ معبود کون ہے اللہ اس کے سوا لیکن یہ جو سارے وہ کام کر رہا ہے وہ یہ سمیت ہے یا وہ کہتا ہے کہ یہ عبادت نہیں ہے ہم عبادت کے طور پہ نہیں کر رہے معبود اللہ اب اس پہ آپ ذرا غور کریں اور سوال کریں اور پوچھیں ان سے کہ ایک سیدہ قبر پر ہے اور ایک سیدہ اللہ کے لئے آپ دونوں کرتے ہیں اللہ کے لئے بھی کر رہے ہیں مسجد میں کر رہے ہیں ہر مسلمان کرتے ہیں نماز پر آپ سیدہ اللہ کے لئے مسجد میں کر رہے ہیں نماز کے لئے سیدہ کر رہے ہیں یہ سیدہ کس کے لئے اللہ کے لئے اور سب کے نزدیک یہ کیا ہے یہ عبادت جو ہم سجدہ آپ کریں گے نماز پڑھیں گے جمعے کی نماز پڑھیں گے تو یہ سجدہ کیا ہے عبادت ایسے ہی یہی سجدہ ایک بندہ قبر پہ بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے سجدہ تو ہے لیکن یہ عبادت نہیں اب آپ بتائیں یہی سجدہ اللہ کے لیے ہے تو عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو عبادت نہیں ایک بندہ قربانی دیتا ہے اللہ کے لیے نظر نیاز دیتا ہے سارے دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے یہ عبادت جب یہی نظر و نیاز یہی بقرہ یہی زبیحہ اور یہی دیکھ یہی چاول یہی شرینی غیر اللہ کے لیے بانتا ہے تو کہتا ہے یہ عبادت نہیں بھئی یہی کام اللہ کے لیے کریں تو آپ عبادت سمجھتے ہیں غیر اللہ کے لیے کریں تو یہ ان کی عبادت کیوں نہیں ہے کہتا اللہ کا تواف کریں تو عبادت ہے قبر کا تواف کریں عبادت نہیں ہے یہ عبادت کے طور پر تو نہیں کر رہے ہیں یہ کیا ہے پھر اگر یہ عبادت نہیں ہے تو پھر بتایا جائے کہ یہ ہے کیا تو پھر جواب زیادہ زیادہ یہی دیا جائے گا کہ یہ عبادت تو نہیں ہے لیکن یہ تعظیم ہے یہ تعظیمی صحیح ہے یہ سب کچھ تعظیم تقریم تعظیم کے لیے جا رہے پھر ہمارا سوال ہے کیا صحابہ اکرام نے یہی امور جو تم کرتے ہو قبر پر یہ صحابہ اکرام نے تعظیم کے لیے کی اس بزرگ کے قبر پر تم یہ سارا کچھ کرتے ہو سب سے زیادہ لائق یہ قبر پر اگر کسی کی ہوتے تو وہ کس کی قبر تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی قبر کون سی ہے محمد مصطفیٰ شان میں مقام میں عزت میں تقریم میں تعظیم میں سب سے اعلیٰ ترین جگہ اس وقت اللہ کی زمین پر لکھا ہے علماء نبی علیہ السلام کا وجود مبارک قبر کے جس حصے میں جس مٹی میں حضور کہ جسم پاگ لگا ہوا ہے وہ مٹی وہ جگہ اللہ کی ساری زمین سے بہتر افصل ہو لہا اس سے زیادہ افصل اور جگہ کون ہو چور تو آپ ذرا بتائیں کہ جو کام اس قبر پر تظیم کے لیے اصحاب رسول نے نہیں کیے وجہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں نہیں یا تو دلیل تھے کہ نہیں انہوں نے حضور کی قبر پر کبہ بنایا تھا انہوں نے حضور کی قبر پر تواف کیا تھا وہاں انہوں نے چڑاوہ چڑایا تھا وہاں بکرے اور اونٹ زبا ہوتے تھے دودھ تقسیم ہوتا تھا وہاں چاول یا روٹیاں بھانٹی جاتی تھے وہاں لنگر چلتا تھا یا تو اس پر کوئی دلیل تھے دلیل نہیں ہے تو سوال ہے کہ صاحب رسول نے ایسا کیوں نہیں کیا وہ ان کو وقت نہیں تھا فرصت نہیں تھی محبت نہیں تھی یا وہ ان چیزوں کو جید نہیں سمیتے تھے کوئی وجہ تو ہوگی وہ وجہ بتات لہذا یہ بات بالکل خلافی حقیقت ہے کہ ہم کرتے تو ہیں لیکن یہ عبادت نہیں ہے عبادت نہیں ہے تو عبادت کہتے کہ اس کو ہے یہی امور یہی عمال اللہ کے لیے ہوں تو عبادت اور وہی عمال وہی امور غیر اللہ کے لیے ہوں تو آپ کہتے ہیں عبادت نہیں ہم کہتے ہیں عبادت نہیں نہ بھی ہوں تب بھی یہ عمال جائز قبر والے کے لیے خاص نہیں ہے نہیں ہے ہے یہ عبادت نہ بھی ہوں فرص کے عبادت تب بھی یہ جائز نہیں لیکن ہے عبادت عبادت کا سرسلہ جاری تو یہ عقیدہ آج کا نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ہو تو اور نصارہ مشرقین مقہ قبروں پر مزاروں پر درباروں پر اور بتوں پر یہ سارا کچھ کرتے تھے اور یہی وہ کہتے تھے کہ یہ معبود نہیں ہے عبادت کے طور پر ہم نہیں کرتے ماں نابوتہ ہوں ہم عبادت کے لیے نہیں کرتے پران پاک پڑھے پھر کیوں کرتے ہو پھر وجہ کیا ہے وہ قافر کہتے تھے وہ مشرق کہتے تھے کہ ہم عبادت کے طور پر نہیں کرتے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور ہمارے ترمیان یہ وسیلہ ذریعہ سفارشی آج یہ تم نے شروع تو نہیں کیا یہ تو مشرقین مقہ کہہ رہے کہ ہم عبادت کے طور پر نہیں کر رہے نظر دیتے تھے نیاز دیتے تھے سیدھے کرتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے سارا کو یہی کرتے تھے جو آج قبروں پر ہو رہا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں عبادت نہیں ہے شفاؤنا اللہ کے ترمیان ہمارے یہ سفارشی ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا ہماری ان کے آگے اور ان کی آگے نردگاہ ہے اللہ کے ہاں یہ ہے ہم گناہکار ہیں خطاکار ہیں ہم عام لوگ ہیں ہم ہیں ہماری نہیں سنتا ہماری نہیں قبول کرتا اور ان کی موڑتا ہی صرف اس جملے پہ غور کر لے کہ ان کی موڑتا ہی نہیں لائے وہ ہستی وہ شخصیت جس کی آج تک کوئی موڑی نہ ہو بتا دیں کوئی ایسی شخصیت ہستی کا نام لیں جس کی کوئی نہ کوئی موڑی نہ ہو واپس نہ کی ہو یہ نہ فرمایا ہو کہ میں یہ آپ کی خواہش اور دعا قبول نہیں کرتا کوئی ایسی ہستی شخصیت کا نام بتا پھر تو یہ جملہ آپ کا ٹھیک ہے رسول اللہ خود فرماتا ہے میں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میری امت فرقوں میں تقسیم نہ ہو اللہ نے فرمایا نہیں یہ آپ کی دعا خواہش قبول نہیں ہوگی آپ کی امت فرقوں میں تقسیم ہوگی بتائیں ہوئی ہے یا نہیں لو علیہ السلام نے بیٹے کے لئے مانگا تھا واپس کیا تھا دعا کہ نہیں ایسا نہیں بیٹا غرق ہو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا لوت علیہ السلام نے مانگا تھا کس کس نے مانگا اور کس کس کی کون کون سی دعائیں قبول ہوئی ہیں یہ اس کی مرد یہ وہ بے نیاز ہے جس کی چاہے مان لے جس کی چاہے واپس کر دے یہ اس کی مرد یہ اصول سرے سے اصول ہی کوئی نہیں ہے جو کسی کی موڑتا نہیں یا موڑ سکتا نہیں وہ موتاج ہے ناؤ سبل جس کی چاہے وہ موڑے جس کی چاہے وہ قبول کرے وہ بے نیاز ہے اللہ سمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے وہ کسی فوج کسی جتھے کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے جو چاہے وہ مان لے اس کی مرد ماننے پہ آ جائے تو جس کی مرد ہی مان لے گناہگاروں کی نہیں سنتا گناہگاروں کی نہیں مانتا بے شمار واقعات احادیث میں بڑے بڑے گناہگاروں کی مانتا جب شیطان اللہ کے دربار سے ملون ہوا مردود ہوا خود کارا گیا وہاں نکل جا یہاں سے اتر جا زمین کی طرف جا کس کو کہا اللہ نے شیطان شیطان نے دعا کی کہ اللہ مجھے قیامہ تک پھر مولد اللہ نے فرمایا جا تیری دعا قبول کس کی قبول کر لی ہے بھئی 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 نیاز ہے انہوں تو سارے شیطان مگر لاک جاؤ بہئی ادھا بڑا مستجاب و تعوات ادھا دعا ہی قبول ہوتی ہے ادھا مگر ہی لاکڑا شروع کر لی ہے جس کی دعا قبول ہو جائے کیا دلیل ہے کہ وہ ولی ہے دلیل ہی نہیں ولایت کے لئے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی پیروی کرے بس قبول کر لے دعا اس کی مرضی نہ کرے اس کی مرضی قرامت دے اس کی مرضی نہ دے اس کی مرضی یہ شان اس کی ہے یہ اختیار رب کا ولایت کے لئے صرف ایک شرط ہے کہ وہ کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا ہو بس وہ اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا دعا ہے پڑے قرآن کے پاکی کوئی آیت حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ ولی وہ عطا ہے جس کی دعا قبول شرائط ہے ولایت میں یہ چیز موجود نہیں ہے قبول کر لے تو اس کی مرضی انکار نہیں کر سکتے کہ ولی کی دعا قبول ہی نہیں کرتا قبول کرے کرتا ہے اس کی مرضی ہے نہ کرے بھی تو اس کی مرضی ولی ہونے کے لئے دعا کا قبول ہون کروانا یا کرنا شرط نہیں ہے ولی کے لئے یہ کتاب و سنت کی پیروی شرط کتاب و سنت تو مثالہ کرے بڑھے جو کہتا ہے کہ یہ وسیلے کے انکار ہم وسیلے کے طور پر کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں وسیلے کے لئے سجدہ کر رہے ہیں وسیلے کے لئے دریئے کے لئے یہ تفارش ہمیں یہ اللہ کے قریب کر دیں لِيُقَرْرِبُنَا إِلَى اللَّهِ ظُّلْفَا یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں قریب اس لئے یہ وہ عبادت کا مشرقین مکہ یہی کہتے ہیں یہوتی عیسائی یہی کہتے ہیں انبیاء علیاء کی قبروں پر پوچھتے تھے اور کہتے ہیں یہی تھے کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں آج بھی یہ عبادت نہیں کر رہے ہیں وسیلہ ہے ذریعہ ہے قرآن پاک پڑھے سارا قرآن پڑھے اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں اور اس تحقیق کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن پاک یا اس طرح اگر آسان کرنا ہو قرآن پاک میں سے ساری وہ دعائیں الگ کر قرآن پاک کی وہ آیات جو دعاؤں پر مشتمل ہیں پھر غور کریں قرآن پاک کی وہ آیات جو دعاؤں پر مشتمل ہیں جو بطور دعا کسی نکستی نبی اور پیارے کی دعا ہے اور وہ اللہ نے قرآن میں بھیان کی ہے کہ فلاں میرے نبی نے مجھ سے ان الفاظ سے دعا کی وہ قرآنی دعائیں الگ کر ان ساری دعاؤں کو پڑھیں اور پھر غور سے پڑھیں کسی ایک دعا میں کسی ایک دعا میں کسی نبی اور ولی کا کسی بدرک نے وسیلہ ڈالا ہو تو وہ آیت پڑھ کے سن یہاں تو دعا وسیلے کے بغیر ہوتی یہ جو ختم ہوتا ہے ختم کے بعد جو مولوی دعا کرتے ہیں یہ پتہ کہاں سے وسیلے آدم علیہ السلام سے وسیلہ شروع ہوتا ہے آن مولویت موقع ہے پوری سند پڑھتا ہے فلاں کا واسطہ فلاں کا وسیلہ فلاں کا وسیلہ فلاں کا وسیلہ کربلا کے شہیدوں کا وسیلہ کربلا کے شہیدوں کے خون کا وسیلہ آلِ بہت کا وسیلہ پہنٹن پاک کا وسیلہ انبیاء کا وسیلہ علیہ کا وسیلہ ایک ایک وسیلہ ڈالتے ہیں پوری گردان یاد کی ہوتی ہے رڈی ہوتی ہے وسیلہ بتاؤ کیا قرآن اس دعا کوئی نہیں انبیاء علیہ کی دعایں قرآن میں موجود نہیں ہیں ان دعاوں کو پڑھیں کسی ایک دعا میں کسی کا وسیلہ ہو تو پیش کیجئے کوئی ایک دعا ایسی ہو جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو اور کسی دوسرے کی عقیدے کی حمایت اور ترجمانی کرتی ہو تو اس آیت کو پڑھیں قرآن پاک کے اندر جو دعایں ہیں وہ اس وسیلے سے جو مروجہ ہمارا وسیلہ ہے جو ہمارے ملک میں رہ جائے جو ہمارے محول میں رہ جائے جو ہمارے معاشرے میں رہ جائے اس پر کوئی ایک ترجمانی کرتا ہو تیان قرآن پاہ نے کیا کہا وَلِلَّهِ لَسْمَعُ الْحُسْنَىٰ یہ ہے وہ وسیلہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہی کے لیے ہے اسماءِ حُسْنَىٰ پیارے نام بہت سارے بے شمار نام کچھ مخلوق پہ زہر کیے کچھ مخلوق پہ زہر بھی نہیں کیے اتنے نام ہیں ان میں سے 99 نام کی وہ حدیث معروف ہے رسول اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی 99 نام یاد کرے اللہ تعالی اس شخص کو جنت اطا کرے پھر اس کے مطابق اس کا عقیدہ ہو 99 نام کس کے ہیں اللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآنِ پاک کی اکثر جو قرآنِ پاک چھاپتی ہے کمپنیاں انہوں نے ایک طرف اللہ کے نام شروع میں دو ورکوں میں چھاپے ہوتے اب حدیث میں آگیا تھا کہ 99 نام کس کے ہیں اللہ اب لوگوں نے کیا سوچا اللہ کے نام 99 ہے پھر رسول اللہ کے کتنے ہونے چاہیے پھر غور گرے بات تھوڑی سی ماحول ہمارا اس کا متعمل تو نہیں ہے لیکن سونے اللہ کے 99 نام ہے حدیث میں آگیا کہ اس کے نام کتنے ہیں 99 جو ناموں کو یاد کرے حفظ کرے اس کے لیے جنت کی بشارت اب لوگوں نے سوچا اللہ کے نام تو 99 ہیں رسول اللہ کی کتنے ہونے چاہیے حضور اللہ پیچھے نہ رہ جائیں اللہ سے نہ اوزنے اللہ خالق ہے محمد مصطفیٰ مخلوق شان مقام عزت عصمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے شان ثابت ہو وہ حضور کے لیے ثابت کرنا شروع 99 نام اللہ کے ہے تو رسول اللہ کے بھی 99 ہونے محت مشورہ دیتا کرنا بہت دو چار وقت کر لو 99 کیوں کرتے ہو اللہ سے بڑھا ہو آگے لے جو پھر 99 نام رسول اللہ کے حدیث میں نہیں تھے کہ اللہ جس طرح حدیث اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے اس طرح حدیث ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام ہے ایسا حدیث نہیں لیکن انہوں نے بنائے رسول اللہ کے 99 نام اور دوسری طرح وہ چھاپ کئی مساجد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا میرا آپ میں ایک طرح اللہ کے نام 99 ہوتے ہیں دوسری طرح رسول اللہ کے 99 نام لکھتے ہو وہ برابر وہ تصور دیا ہے کہ اللہ سے ہم نے پیچھے نہیں رہنے دینا ناؤز پھر وہ 99 نام چلو حدیث میں ہوتے رسول اللہ فرماتے ہیں صحیح البخاری میں غالباً ندیس حضور فرماتا ہے میرے پانچ نام میرے کتنے نام ہیں پانچ حضور فرماتا ہے میرے پانچ نام اللہ نے مجھے ماہی بنایا ہے اللہ نے مجھے آشر بنایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے آقب بنایا ہے میرا نام محمد ہے میرا نام احمد ہے یہ حضور بھی آنے ہیں اس کے علاوہ حضور کی کئی صفات تی نام ہیں جو قرآن میں ہیں لیکن 99 نہیں ہے یہ حد قرآن اور ادیس میں نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ صفات کننا چاہیں کننا چاہیں کننا چاہیں 99 سے زیادہ آپ کو مل جائے حضور کی صفات کی کوئی حد ہے بے شمار ہوں بہت ساری ہوں گی لیکن یہ جو تصور ہے کہ 99 نام اللہ کے ہیں تو لہذا رسول اللہ کے ہم نے 99 بنانے ہیں یہ بنائے گئے پھر علمی اپروش تو اتنی تھی پھر 99 نام بنانے بے گئے پھر بین لگے تو پھر 99 نام پورے نہ ہوں اب کیا کریں پھر ان کے ناموں میں یاسین لائے توہا لائے تاسین میم لائے اب بتائیں یاسین یہ کس کا نام ہے محمد مصطفیٰ کا دلیل کیا ہے یہ تو روح مقتد یا الگ ہے اسین الگ ہے یہ تو رسول اللہ کا نام نہیں کیا معنی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں اتفاق ہے نا مفترین کا حروف مقتد کا معنی مفہوم کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے جب اللہ جانتا ہے تو تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ رسول اللہ کا نام قوہا یہ کس کا نام ہے اللہ کا ہے نہیں ثابت رسول اللہ کا نہیں اس کیا معنی ہے اللہ جانتا ہے لیکن انہوں نے وہ رسول اللہ کے ناموں میں داخل کیا کچھ اللہ والے نامے تر داخل کیے کچھ روح مقتد والے لے آنک کوشی کی با ننانوے پورے کرنے اٹھانوے نہیں ننینوے پورے کرسا تاکہ پتہ لگے بھاسی پڑھے لکھے لوگ پھر وہ تاسین یاسی اور رافظی انہوں نے پتا کیا کہا انہوں نے کہا یہ امام حسین کے نام اب بتائیں کون مقابلہ کرے یہاں تو مقابلہ ہو رہا ہے اللہ کے ترمیان اور اس کی مخلوق کے ترمیان ناؤس ہوئے یہ چاری کیا ہو انہوں نے کاف سے مراد کربلا ہے تو جواب کیا دلیل ہے جو تمہارے پر دلیل ہے وہی ان کے پر دلیل وہ کہتے ہیں یاسین کس کا نام ہے یہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کا یاس مراد رسول اللہ حسین سے مراد بھی رسول اللہ تو لہذا اس پر دلیل کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں یہ کہتے ہیں کاف ہا یا این سات کاف سے مراد کربلا ہے دلیل امار ساڑھے کول بھی کوئی نہیں دلیل تو اڑھے کول بھی نہیں یہ تو اڑھا کام چال ساڑھا ساڑھا بھی چال کاف سے مراد یہ حضرت ہے حضرت این سے مراد علی ہے سات سے مراد حسین کا سبر جو مرد مرد مراد اللہ لام مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد اللہ میم کا یہی مانا لیتا ہے آپ نے بھی گھروں میں لکھا ہوتا ہے نا لہو قرآن تو پھر وہ برکت کے لیے نیچے روایت بھی کھڑی ہوئی ہے کہ جیسے گھر میں دکان میں یہ ہو وہ تو برکت مگدی نہیں گاگ تھلو تھوڑ دے ہی نہیں چھوٹی بات ہے گھڑ گھڑ اللہ کی پناہ رد کریں تو رد کرنے والا جو ہے وہ اجنبی محسوس ہوت آج تک سن دے آیا آج تک سارے کرتے ہماری ساری باتیں پرانی ہیں جو اللہ نے محمد مصطفی پہ اتاری وہ پرانی نہیں تو تمہاری بیدت نہیں ہوتی ہے یا سنت نہیں ہوتی پہتے ہیں علف سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبریل ہے میم سے مراد محمد ہے اب آپ بتائیں فالف سے مراد اللہ تو سمجھ آگے کون سا ہے علف ہے قرآن میں سورة البقرہ علف لام میم اللہ تبارک و تعالی کے نام کا پہلے حرف بھی کون ہے اب جبریل کا پہلے حرف کون ہے جیم ہے لام تو آخر میں پہ تو ان کن انداز ہے بہو جدہ آخر تنا اللام ہو بہو بھی علف لام سے مراد میم سے مراد محمد سمجھ آتا ہے کیونکہ محمد کا پہلا عرف میم ہے اور علف اللہ میم میں پہلا عرف میم ہے یہ تو سمجھ آگئی ہے لیکن لام تو آخر میں یاد ہو نا علف جیم میم ہوتا پھر تو سمجھ آتی تھی یہ تو علف تو لام میم ہے اس سے مراد اللہ جبریل محمد کیسے ہو گئے لیکن یہ ساری بات ہیں یہ ساری بات ہیں قرآن پاک پہ پیش کریں قرآن یہ کہتا ہے ان دعاوں کو پڑھیں کہ وہ دعایں کیا اللہ کے لئے ہیں اچھے نام اس کے حسنہ جو سب ہلو ما والسماوات والعرض وہو العزیز الحقیم وللہ الاسما الحسنہ اللہ کے لئے اسما حسنہ فادعو بحا اس سے پکارو ان ناموں سے پکارو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے لئے پیارے نام ہیں ان ناموں سے پکارو کس کو اللہ تم کہتے ہو کربلا والوں کے خون کے نام سے پکارو اہل بیعت کا واسطہ ایسی ایسی دعا ہے یہ آپ نیٹ پہ بولنا تاریخ جمیل صاحب کی دعا لگا لے بڑی لمبی دعا ہے جو روز دعا کرتا سیمران خان واسطہ پہ یال نجیل نل لہ جے کہیں اللہ نے قبول کی مسجاب و دعوات تو ہے اللہ نے قبول فرمائی یہ الگ بات ہے کہ وہ لے جانا نہیں چاہتا تھا اللہ نے لے گیا ہے لیکن دعا کرتے تھے روزانہ بلائے جاتے تھے اور دعائیں وہ کرتے لمبی لمبی سارے سیاسی جماعتوں کے ان کی لیڈروں کی جب مائیں بیویاں بڑے فوت ہوتے تھے تو یہ سپیشل محلوی تھا دعا کے لئے اس کی دعا سن لے کون سا وہ وسیلہ شرکیہ جو ان کی دعا میں نہیں تو یہ واسطہ ہے اہل بیت تو یہ واسطہ ہے شہداء کربلا کے خون کا ساری ان کی دعا میں وسیل موجود کتابیں پڑھ لیں تو آئیں ان کی سن لیں تو آئیں ان کی پڑھ جب ان کی دعا یہ ہے تو دوسرا رافزی یا پریل ہو تو وہ بہت پیچھ ہے اس حوال جب ان کی حالت کفیت یہ ہے تو دوسروں کی کیا ہو جو یہ کہتے ہیں یا سمجھ جاتے ہیں کہ ہم تو ہی توحید پرست ہیں یا ہم توحید مانتے ہیں تو ہیدیوں کا یہ آل ہے تو اہل شرک کی حالت کفیت کیا ہو ان پر کیا کھلا ہے اللہ کہتا ہے میرے نام خصورت ہے پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ اس کے پیارے ناموں کے ساتھ یہ ہے توحید یہ ہے دین یہ عاصل دین کا نچوڑ مغز کہ اللہ کو ان کے ناموں سے پکار مشرقین مکہ وسیلہ ڈالتے تھے دعاوں جو نہ فس جانا آنا پھر انہوں خالص دعا کرتے صرف اللہ کو جو بہت زیادہ فس جانا مشرقین مکہ اس میں دعا کرتے آئے اللہ سے اور جو عام آلات میں ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کس کے وسیلے سے بزرگوں کے نبیوں کے ولیوں کے کبروں کے بتوں کے ان کے وسیلے سے مان اب کیا ہوتا اب اس کا برعکس عام آلات میں اللہ کو بلاتے ہیں جو فس جانو دو غیر اللہ نب بہت تھوڑا سا پرانے مشرقوں سے آگے بڑھے ہیں وگرنا بلکل برابر پرانے دور کے مشرقین فس جانا تکنو بلاندے آئے اللہ نب ہون دو مشرق سی فس تکنو بلاندہ غیر اللہ تو حدیث مشہور نہیں ابو جال دے بیٹے حضور علیہ السلام جب مکہ فاتح کیا تو وہاں دوڑ پڑا مہد ابو جال دا بیٹا من کی نے چھوڑ نب مجھے دمار دیا جائے یہاں سے دوڑ جاؤ نگل جاؤ دوڑا یمن کی طرف دوڑنا چاہتا تھا وہ جدہ بندرگاہ تھی وہاں سے بحری بیڑے پہ کشتی بچار کشتی جدہ ڈولن لگی نا توفان دی نظر ہو گئی وہ ڈولن لگی شاہ ملاجڑ آئی وہ کہنے لگا اللہ نے پکارو اللہ کو پکارو تے مشرق لیکن اللہ کو مانتے تھے جانتے تھے پہچانتے تھے اور کہتے تھے کہ مشکل سخت ہو تو وہاں اللہ فائدہ رکبو فلفل کے قرآن کی آئے تھے جب وہ کشتی میں سوار ہوتے دعو اللہ مخلصین اللہ خالص کس کو پکارتے تھے اللہ جدہ وہ نجات مل جاتی کشکی میں آتے تو پھر شرق کر ابو جال کا بیٹھا جدہ ملاد گل سنی نے بڑا ایران جو ہے ملا نے کیا کہا کہ تفان کشتی فس گئی اللہ کو پکار وہ نکالے ملاد گل سن کے ابو جال بیٹھا اکرما رسی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ لات ازہ کو نہ پکارے لات ازہ منات جن کی عبادت کرتے رہے آئی تک جو مارے محبوط تھے جن کو سجدہ جن کی نظر نیات چڑھا وے چڑھاتے رہے ہم ان کی عبادت نہ کریں ان کو نہ پکارے لات ازہ لات منات کون تھے ولی تھے بذرک تھے فوت ہو گئے تھے ان کی تصویریں پوجی جاتے تھے ان کو پکارے ملا نے کہا نہیں اے سردار اکرمہ ابو جاہل کے بیٹھے وہ یہاں تری میں اور پانی میں اور دریاب میں سمندر میں وہ مشکل حال نہیں کر سکتے صرف یہاں اللہ ہی کرتا ہے یعنی ساڑھے اس آسان وہ پنجابی جاتے تھے وہ خوب بہتے مڑے ایتھنی اپڑتے چکڑے چھے وہ خوش کی چاند ایتھنی پہنچ لیانا اللہ کو پکارو اکرمہ اللہ دی مردی ہے نا حضور سمجھاتے رہے سمجھ نہیں پایا صحابہ سمجھاتے رہے سمجھ نہیں پایا تکیڑا نکتا تکیڑے ولے تکیڑی یگتے سمجھ آگیا ہے کشتی دے وہ چڑے ہویا کین لگا یہ ایتھنی نا پہنچ دے تفیر اینا نو خوش کی جل مانگ کے دے نا کو بکار کے نا پوچھا کے کرنا کیے پھر واپس پلٹو محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد کے غلام بن پھر واپس آئے تھوڑا سنکتا تریاں کی اندر سمجھ آیا ہے سمجھ بندر ادھو یہ آنڈا جا دوبتہ پہ ہوئے سامنے نظر آرہا کہنے لگا یہاں نہیں وہ پہنچتے فرمایا مجھے واپس اتار دو میں نہیں جاؤں گا میں تو دوڑ کے جا رہا تھا کہ محمد کی دعوت صحیح نہیں ہے وہی تو وہ محمد فرماتے تھے کہ مشکوش کی اور تریمی تمہارا مشکل کون ہے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ یا جی اساڑی نہیں سونا تھا جیسی وسیلے کے طور پہ پکارتے ہیں وسیلے کے طور پہ بزرگوں کو نبیوں کو ولیوں کو پکارتے ہیں اللہ کے بندوں اصول یہ ہے کہ وسیلہ پاس ہونا تو پھر تو سمجھان دیئے کہ وسیلہ نیڑے جن کل شاہ منگنی ہے دیونی ہے وہ دور ہے پھر تے وسیلے سمجھو کوٹھا دور ہے پوڑی سیڑھی نیڑے پھر تے سمجھائی تسی بار تے افسر ڈی سی صدر اندر وہ دور تے تسی بار درمیان جو چوکی دار ہے وہ نیڑے ہیں سمجھان دے لیکن اللہ تبارک وطالع واسطے وسیلہ کیوں بیان کرتے جن کو تم بلاتے ہو وہ دور اور جس کو بلائی جا رہا ہے وہ نزدیگ ہم آپ سے پوچھتے ہیں انبیاء اولیاء اپنی قبروں میں تمہارے نزدیگ ہیں یا اللہ کی ذات نزدیگ ہمارا سوال ہے اس کو حل کر اگر تو سید علی حجویری لعور والے وہ تمہارے قریب ہیں اللہ دور ہے تو پھر وسیلہ علی حجویری ہونا چاہیے اگر پیر عبدال قادر جلانی بغداد تو ان کی قبر ہے وہ آپ کے نزدیگ ہیں اللہ کی ذات دور ہے پھر تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو وسیلہ ہونا رسول رحمت صلی اللہ علی مدینہ طیبہ میں ہے اگر ان کی قبر ان کی ذات تمہارے نزدیک ہے اس سے اللہ کی ذات تو پھر تو سمجھ سینا علی کی قبر نجف میں ہے اراغ میں ہے اگر وہ آپ کی نزدیک ہے تو سمجھ آ رہی آپ کی بات مقول ہے سمجھ آ رہی لیکن اگر یہ ساری ہستیاں دور قرآن پڑھ لے اگر یہ قریب ہیں تو پھر ان کے ذریعہ بنات ان کو وسیلہ بنات اگر وہ قریب ہے قرآن پاک پڑھے دوسرے پارہ سورة الواقرہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّ اے میرے پیارِ حبیب جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے لوگ پوچھیں میرے بارے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ اَنِّ جب آپ سے سوال کریں آپ سے پوچھیں میرے بندے کون کہہ رہا ہے اللہ جب آپ سے پوچھیں کس سے محمد مصطفیٰ سا جب آپ سے پوچھیں اللہ کس سے مخاطب ہے محمد مصطفیٰ سا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ اَنِّ جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں کہ میں کتنا دور ہوں کسی وسیلے ذریعے کے ساتھ مجھے بلائیں پکاریں میں کتنا دور ہوں اگر مجھ یا کتنا قریب ہوں اگر پوچھے تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قَرِيب میں بہت زیادہ قریب ہوں کتنا قریب ہے قرآن خود اپنی تفسیر آپ کر سب سے بہترین تفسیر قرآن کی یہی ہے نا قرآن اپنی تفسیر آپ کر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں یا اللہ تو کتنا قریب ہے کسی آیت کی تفسیر دوسری آیت نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيِّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب لے آؤ کوئی شارک سے زیادہ قریب وہ وسیلہ کس کے لئے تلاش کرتے ہو کوئی اللہ کا حیاء کرو اس کی شان کو سمجھو اس کے مقام کو جانو اس کے وقار کو فہچانو اس کے لئے وسیلہ تلاش کرتے ہو جو تمہاری شارک سے قریب ہے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ ابھی تمہاری دعا پکار کے الفاظ بن کے زبان پہ نہیں آتے میں تو اس سے بھی قریب ہوں جس مو سے مانگتے ہو میں اس سے بھی قریب ہوں آپ کے الفاظ سوچ پہلے طلب دل میں دماغ میں آئے گی پھر وہ الفاظ سوچ بنیں گے وہ الفاظ آکے زبان پہ دانت اور زبان کے ملانے سے وہ الفاظ بنتے ہیں میں تو اس سے بھی قریب ہوں یعنی ابھی تم نے مانگا ہی نہیں جو تم مانگو گے میں وہ پہلے ہی جانتا ہوں میرے لئے وسیلہ تلاش کرتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تمہاری ورید سے شارک سے زیادہ قریب ہوں اس سے زیادہ قریب ہوں یہ نہیں کہا اتنا قریب ہوں جتنی شارک قریب ہیں نہیں اس سے بھی زیادہ اللہ جی اس سے کتنا زیادہ فرما جتنا سوچو گے اس سے بھی زیادہ میں قریب ساری دنیا تو اسے دور ہے میں تم سے قریب ہوں قریب ہوں کس لئے جب بھی کوئی مجھے بلائے جب بھی کوئی مجھے پکارے میں جواب دیتا ہوں جب بھی کوئی مجھے پکارے آپ نے نماز پڑھنی ہے جو میں کی نماز میں آپ نے سورہ فاتح پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین ہر ہر بندہ پڑھے گا ہر ہر بندے کا الگ الگ جواب دے کہ رب کہے گا حمدنی عابدی میرا بندہ میری تعریف کر اجیب و دعوت دائدہ دعان جب مجھے کوئی بلاتا ہے میں جواب دیتا ہوں الرحمن الرحیم مصنع علی عابدی مالک یوم دین مجھے دنی عابدی تم پڑھتے جاتے ہو اللہ ہر ہر کا جواب دیتا جاتا ہے ہر ہر کا الگ الگ یہی اس کی اشار یہ تسیہ امام جمعے کی نماز پڑھا ہے تسیہ مگر امام دے پڑھو تو آڑے جو کوئی دو چار پانچ بندے اونچی اونچی پیچھے پڑھنا شروع کر دیں تو امام کی رات نہیں کر سکتے کہ رات امام پہ بوجل ہو جائے اختلاعات ہو جائے نہیں پڑھ سکے آپ کو فاتحہ دل میں پڑھنے کا حکم ہے کیوں کہ اونچی آواز سے آپ نہیں پڑھ پا پڑھ سکتے پڑھیں گے تو امام نہیں پڑھ پائے حدیث ہے رسول اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی سب حصمہ ربی کلالہ آپ نے پڑھنی شروع کی کرات پیچھے صحابی نے اونچی اونچی آواز سے کرات شروع کی حضور پڑھتے گیا وہ پیچھے پڑھتا گیا حضور نے سلام پہ رہا فرما جب میں اونچی کرات کرتا ہوں تو میرے پیچھے پڑھتے ہو جی ہاں یا رسول اللہ پڑھتے ہیں فرما فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو مجھ پر کرات بوجل ہو گئی کیوں جب دو چار پانچ دس بندے یہیں سمجھ لو اور آسان لفظیں سمجھانا اگر یہیں سے دو چار بندے بولنا شروع کر دیں گے تو آپ کیا کہیں گے یا چھپ کر اس آنو خطبہ نہیں سمجھا رہے اس ہی نہیں سن رہے اس ہی نہیں سمجھ کیا مانا کہ پانچ سات دس بندے ایک مجمع میں ایک حال ہے اچھی سارے بولن تو باقیوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتا اللہ فرماتا ہے اِنَّوْ يَعْلُمُ الْجَهْرَ وَمَا يَقْفَا ایک کھلا میدان ہوئے اس میدان ساری مخلوق ہوئے اگلے ہوں تے پچھلے ہوں جنات ہوں تے انسان ہوں ہیوان ہوں تے چہوان جناب چرند پرند جو کچھ مخلوقات ہے ایک کو واری ایک کو میدان اچھ آ جان تے سارے اپنے اپنی لوڑ ضرورت مطابق مانگ دے جان تے بولی جانے اکٹھے ہو کہ چنات بھی بولے انسان بھی بولے ہیوان بھی بولے پرند چرند بھی بولے مانگ دے جائیں سارے مل کے بولیں میں ہر ہر کی الگ الگ سنتا بھی ہوں الگ الگ قبول بھی کرتا ہوں الگ الگ دینے پر بھی کہا دے یہ اس کی شاہ اے تھے دو بندے اچھی بولن تے بندے نے سمجھ نہیں آیا اِنَّوْ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَ تے فیرہو جو منگن میں دے دیا تے ساری مخلوقات میرے کو لے کے چلی جائیں تے ساری مخلوق کا بس بس ہون سانوں کسے سونے تھے چاندی تھے مال تے دولت پیسے لڑے نہیں ساڑھی نسلہ سور گئی ہیں سارا کچھ لاب گیا فرما ساری مخلوقات کو میں دے دوں وہ لے کے چلے جائیں تو پھر میرے خزانے میں اتنی قمی واقع نہیں ہوتی جتنے سوئی سمندر میں ڈبو ہوتے ہو دے پانی کمیوں دیئے وہ ہون دیئے اللہ فرمادہ ہے میرے خزانے انہیں بھی کمی نہیں ہوتی وہاں ہوتی ہے کمی سوئی کے ساتھ پانی کا کچھ حصہ لگ جاتا ہے اتنی کمی تو ہو جاتی ہے جتنا سمندر سے پانی سوئی کے ساتھ لگ گیا اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں تو اتنی بھی کمی نہیں ہوتی یہ اس کی شار اس کے لئے وسیلہ تلاش کرتے ہو یہ خود کہتا ہے تمہارا رب کہتا ہے میں ہر وقت میرے بندے کس چہت میں ہوتا ہو کہ میرا بندہ مجھے کب بکا رہے مجھے کب بلائے وہ کہتا ہے کہ میں تو اس طلب میں ہوں استجاہ استجیب باب یہ علماء اور طلباء جانتے ہیں کہ یہ باب استفعال ہے جس میں طلب طڑپ شہد یہ فیدہ ہے اس باب وَقَالْ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ کا معنی کیا بنے گا تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کی طلب میں رہتا ہوں کہ بندہ مجھے کب پکار ہے کب بلائے میں سنو اور اس کی قبول کرو جو مجھے نہ بلائے میں نراض ہوتا ہوں جو مجھے بلائے میں اسے خوش ہوتا ہوں میں تو خود کہتا ہوں ہر روز ہر راہ اسمان دنیا پہ آکے کہتا ہوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہے کوئی بیمار شفاہ مانگنے والا ہے کوئی غریب مجھ سے حزق مانگنے والا میں روزانہ کہتا ہوں ہے کوئی اس مثال نو تُس ہی آئی سمجھو ایک دروازے تے بندہ جاوے بادشاہ ہو وقت کا سارے خزانے اپنے سارے لے کسی کی دروازے پر چلا جائے دروازہ کھڑ کھڑا ہے اور کہے کوئی چیز چاہیے اوہ فون کر رہے ہوئے بادشاہ دے نہ کرنو بھائی ارمین کوئی شہلہ دے ہوگا بے وکوفہ جی دیر نہیں دروازے پر کھڑا ہے کوئی بے وکوف ہی ہوگا جو اس کے کسی پین کو یا غلام کو یا نوکر کو فون کر رہا ہو رابطہ کر رہا ہو کہ بادشاہ سے مجھے یہ چیز لے دو بادشاہ تو دروازے پر کھڑا ہے تم کس کے دروازے پر جا رہے ہو جو دینے والا ہے وہ تو خود کہہ رہا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے طرم کرنے والا کس کے لئے وسیلہ تلاش کر رہے ہو پڑھئے قرآنی دعائیں پڑھئے میں کہا کرتا ہوں عقیدہ سمجھنا ہے نا صرف قرآنی دعائیں شروع کر دیں پڑھ وہ الگ کر لیں قرآنی دعائیں پڑھنے شروع کر دیں پھر تمہیں توحید سمجھائے گی کہ انبیاء دعائیں کیسے کر کسی وسیلے کا کسی ہڑے کا کسی تفیل کا ملکل تصوری نہیں مجھے فلان کے وسیلے معاف کر دیں فلان کے ذریعے معاف بحق فلان بحق فلان یہ شرک ہے یہ زلالت ہے یہ گمرائی ہے یہ وسیلہ نہیں ہے یہ اللہ کی تحین ہے یہ اس کی ذات و صفات میں شرک ہے اور اس کو متاج کہا جا رہا ہے ثابت کہا جا رہا ہے کہ فلان کہے تو دیتا ہے وگر نہ نہیں دے نہیں وہ تو بے نیاز اس کو کوئی پروانی ہے کسی پڑھئے دعائیں قرآنی آدم علیہ السلام ذرا شروع کریں آدم علیہ السلام کیا کہا قَالَا رَبَّنَا ذَلَمْنَا عَنْفُسَنَا وَإِلَّمْتَا فِلَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ دعا رَبَّنَا ہے کوئی وسیل ربنا کا کیا معنی ہے اور ربنا کا یہی معنی ہے نا کہ یا اللہ فلان فرشتے کا واسطہ ہے جبریل کا واسطہ ہے نبی کا واسطہ ہے یہ معنی ہے ربنا کا لوگوں نے پھر روایت کو گھڑا کہ نہیں آدم علیہ الصلاة والسلام رو رو کے تھا گئے پھر جیدہ ویق ہے کوئی دعا نہیں قبول ہوں دی پھر انہا کہا یا اللہ محمد پاک دا واسطہ ہی من امام اللہ پاک نے پوچھا تو ہن کیوں میں پتا محمد پاک کا انہیں فرما یا اللہ جیدہ میں بنایا آئی تو میں تیرے عرش الویق ہے تیرے عرش دو تے لکھے ہوئے آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اس میں سوچ رہے بہت بڑی ہستی ہے یہ دعا عرشتے لکھے ہوئے ہیں اس واسطے میں وہ دعا واسطہ پایا ہے ہوندے دعا قبول کر اللہ نے پھر دعا قبول کر لئی اس کے ایک ہی جواب ہے لانت اللہ علالقاض چھوٹو پر اللہ کی لانت حیاء کرو رسول اللہ کے بارے میں حیاء کرو اللہ کی ذات کے بارے میں قرآن کی نس کا انکار قرآن کیا کہتا ہے آدم علیہ السلام روتے رہے طائم مانگتے رہے پھر میں نے ان کو کلمات سکھ لائے ان کلمات سے اس نے مجھے پکارا میں نے وہ کلمات جو سکھائے تھے وہ اس نے پڑھے میں نے سنے قبول کی یا اللہ وہ کون سے تھے قرآن کہہ رہا ہے ربنا ولمنا تصور نہیں ہے آگے پڑھ لی نو علیہ السلام آدم علیہ السلام کی بات کون ہے نو علیہ السلام جب قوم نے ستایا پرسان ہوئے نو سو سال ہزار سال کے قریب قریب ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر لی قوم نے نہ مانا کتنے سو سال ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال تبلیغ نو علیہ السلام تبیٹا بھی مسلمان نہیں ہو یا تبیوی بھی نہیں ہو پھر مشکل کچھ آجد روات پھر اللہ تھی ذات پھر ساڑھے نو سو سالوں بعد بولے فدا ربہو فدا ربہو فدا ربہو کس کو بکارا اللہ فدا ربہو انی مغلوب فانتصر اے اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد فرماغ نو علیہ السلام اللہ سے دعا ما ربہ حپلی من الصالحین بیٹا ماغ رہے ابراہیم علیہ السلام کس سے ربہ حپلی ربہ حپلی کوئی ہے کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ کوئی درمیان میں کوئی سوارشی ربہ حپلی ربہ حپلی من الصالحین ربنا انی اسکن تو من ذریتی بوادن غیر زی ذرعن اند بیت کلمحرم ربنا انمائی ربی سیحدین سیدنا موسیٰ علیہ سلام وعیو بیزنادہ ربہ انی مصدنی ذر وعنت ارحم الراحمین فنادہ فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سیدنا یونس علیہ سلام پڑیے رب اغفر لی وحب لی ملگ حضرت سلمان علیہ سلام اے اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ دے تو یہ دینے والا حضرت سلمان علیہ سلام اللہ سے مانگ رہے یوسف علیہ سلام رب سجن حف علیہ اے اللہ میرے لئے قائد بہتر ہے رب کو بکار رہے ہیں یوسف علیہ سلام محمد مصطفیٰ کو پڑھئے عیسہ ونہ مریوں کو پڑھئے دیگر انبیاء کو پڑھئے حضرت سلام نے کیا کار تھا اللہ رب نعانزل علینا اے اللہ ہم پر تو نادل کر دسترخان تو نادل کر اسمان سے پکا پکایا کھانا اے اللہ تو اتا فرما دے اے اللہ تو علمائدہ دسترخان ہم پر نادل فرما محمد مصطفیٰ نے دعا کی تھی وقر رب زدنی علمہ اے اللہ میں محمد تُجھے دعا کرتا میرے علم اور اضافہ کر دے کجھے بتاؤ ساری قرآن دعاوں کے بعد میں دعوت دیتا ہوں توحید سمجھنے والوں کے لیے کہ حدیث کی دعاوں کو کھولے ایک صحیح حدیث کی دعا لائیں جس میں غیر اللہ کا وسیلہ ہو دریعہ اور نئی اللہ کی قسم توحید کو سمجھنا ہے تو قرآن کی دعاوں کو پڑھے توحید کو سمجھنا ہے تو محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی حدیث کی دعاوں کو پڑھے حضور نے کیا سے گھر سے نکلنے کی دعا گھر میں آنے کی دعا مسجل میں داخل ہونے کی دعا مسجل سے بیر نکلنے کی دعا نیا کپڑا پہننے کی دعا نیا چاند دیکھنے کی دعا نبی علیہ السلام سفر کی دعائیں حضور نے جو سکھ لائی ہیں ان کو پڑھیں کسی ایک میں وسیل ذریعے کا شہبہ ہو تو پیش کجئے نئی نئی دعاؤں میں صرف پکار ہے تو اللہ کی یہ ہے وہ عقیدہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقیدے کی صلاح فرمائے یہیں سے آگے جو مغالطے ہیں حسیلے کے حوالے سے انشاءاللہ اندہ جمعجبہ ہوگا اس میں انشاءاللہ اس کی وضاعت کرے گے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تفیق تعاف فرمائے وآخر دعوائی الحمد اللہ